بول کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی جاری ہے شویب شیخ صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ چند لوگوں کو خاص طور پر تین لوگ ہیں اور ان میں سے ایک کتو وہ بہت زیادہ زور لگاتا زور لگاتے ہیں میں نام نہیں لیتا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے ٹی وی چینل سے نکال دیں کم سے کم ایک کتو فاری طور پر ٹی وی چینل سے آپ نکال دیں اور اس وقت ریاست جس حکومت کے کنٹرول میں ہے وہ صحافت کو آزاد دیکھ نہیں سکتی شویب شیخ صاحب بھی قیمت چکا رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا پچھلے ہفتے آپ کو کہہ کر گیا تھا کہ جب تک بول بولتا رہے تب تک بول کو سنتا رہے گا کیونکہ بول کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی جاری ہے میں آپ کو کلیرلی کہہ دوں کہ شویب شیخ صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ چند لوگوں کو خاص طور پر تین لوگ ہیں اور ان میں سے ایک کتو وہ بہت زیادہ زور لگاتا زور لگاتے ہیں میں نام نہیں لیتا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے لیکن وہ نظام کے ساتھ زد لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا ایڈیا ہے کہ ایک بات منوائیں گے دوسری منوائیں گے تیسری منوائیں گے اور اس وقت ریاست جس حکومت کے کنٹرول میں ہے وہ صحافت کو آزاد دیکھ نہیں سکتی انہیں اپنے خلاف کوئی بھی خبر سننے کی عادت نہیں ہے اور ان کو عادت ہے کہ ان سے وہی پوچھا جائے جو وہ چاہتے ہیں اور لوگوں کو وہی بتایا جائے جو وہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی اور چیز کو نہ صحافت مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو درست تسلیم کرتے ہیں اور پھر فاشزم تو آپ کے سابدے ہیں لاہور میں جو بچارہ نوجوان جامبھاک ہوا اس کے والد کی حوالے سے ابھی میں آپ کو ایک خبر دوں گا تھوڑی دیر میں ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہمارے ایک ساتھی وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں رائے صاحب ان سے میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں لیکن شویب شیخ صاحب والے معاملے کے اندر ایک گڑا مردہ اکھاڑا گیا پرانا ایک کیس لائے یعنی یہ گڑے مردے کیوں رکھے جاتے ہیں اسی لئے رکھے جاتے ہیں سالوں تک ان کے اوپر کوئی تحقیقات کوئی تفتیش نہیں ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھے کہ یہ تو شاید کیس ہی ختم ہو گیا اور کیس میں تھا ہی کچھ نہیں اور یہ تو جھوٹا کیس تھا تو تب کہیں اسے وہ کیس نکالا جاتا ہے اور نکال کے بندہ اٹھا لیا جاتا ہے شویب شیخ صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا ایک جالی قسم کے مقدمے کے اندر عجیب و غریب مقدمے کے اندر اور بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا اس وقت جب وہ ایک عدالت میں پیشی کے لیے ائرپورٹ پہ پہنچے تھے اسلام آباد میں اب صحافی اسراپہ احتجاج ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں سب مضمت کر رہے ہیں لیکن حکومت کے کان پہ جون تک نئی رینگ رہی تین دن کا ریوانڈ ہو گیا شویب شیخ صاحب کا وہ بڑی ہائی سپیرٹس کے اندر سے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اور سلوک کیا گیا ہے یہ انہوں نے خود کہا کہ مرسط زیادتی کی گئی ہے غیر انسانی سلوک اور رویہ مرسط روا رکھا گیا ہے موہ پہ کالا کپڑا یہ لوگ ایسے ڈالتے ہیں جیسے دہشتگرد نے کوئی یعنی آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے بلوچستان میں نیجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں اس کا جرم کتنا چھوٹا سا ہے دیکھیں صرف نیجی جیلیں بناتا ہے لوگوں کو وہاں پہ رکھتا ہے زبردستی قید کرتا ہے ریاست کے اندر اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے قتل وطل ہو جاتے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور اس آدمی کو آپ دیکھیں پیش ہوتے ہوئے اس کو ہتکڑی لگانے سے پولیس دڑتی ہے مسکرہت چیرے کے اوپر وی کا نشان بناتے ہوئے وہ شخص جاتا ہے ہمیشہ کیونکہ اس کا جرم بہت چھوٹا ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کی کوئی بات ریاست پاکستان کو پسند نہ آئے یا اس کو چلانے والی حکومت کو پسند نہ آئے اور آپ کے نظام کو وہ بات پسند نہ آئے تو پھر آپ کے موہ پہ کالا کپڑا ڈالتے ہیں ایک ٹویٹ کے جرم میں ایک خبر دینے کے جرم میں صرف بولنے کے جرم میں صرف سچ کا ساتھ دینے کے جرم میں میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوت یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ امران خان اور پی ٹی آئی کی قبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور بول چائنے اور کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار رہی ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے